ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک گریگ کا ہمارے ساتھ ہوگی ہے اچھا جی ایک اور خبر سنیں بہنا کوئی ریسٹورنٹ کنے خبر اچھا جی ایک ہے جی زریلا سالن کھانے سے پندرہ گاک بے ہوش ہو گئے ابھی پتیلے میں سالن بچا ہوا ہے دسو خبردائی سا بننا جی ناظرین آج کچھ دلچسپ خبریں میری کوہش جیا دل نواز کے پاس ان سے پوچھتے ہیں جی جیا صاحبہ سر آج پہلی خبر بہت ہی مزے کی ہے یورپین کنٹری مونٹی نگرو میں رہنے والے سست شہریوں کا سالانہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے سب سے زیادہ دیر تک لیٹے رہنے والے سست انسان کو ہزار یورو انام دیا جائے گا گوگا بھائی ایتھے رکھا ایتھے رکھا ایتھے رکھا ایتھے رکھا ایتھے رکھا لیٹنے پہ یار یورو ملے گا یورو کے پاؤنڈ ہے سر یورو یورو بھی بڑی کیمت کا ہے اس وقت یار اس مقابلے کو خدا رہ پھون کر کے ادھر منعقد کراؤ اور اللہ کے فضل سے پہلا ٹورنمنٹ جہا اس کا فاتح تو گوگا ہوگا دوسرے ٹورنمنٹ میں پھر تھیلا جیتے گا ہر بندہ یہاں کا مقابلہ جیتے گا ہاں اللہ بتا لیٹے لیٹے گوری ہاتھا کے رکھے گا تو روڑا پڑ جے گا اٹھے آٹھے 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 سر جی پچھلے سال جو شخص یہ مقابلہ جیتا ہے نا وہ 117 گھنٹے تک لیٹا رہا ہے آجیتے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ادھر تو مینا مینا سونے والے جوان ہیں یہ 117 گھنٹے تو میرے حالے پانچ کو دین باند دینے یہ جو ہے اپنا پاکستان ہمارا تو ساری اگلہ چھٹ بیٹے یہ ہمارا ریسرچر ڈاکٹر تاہر شہیر ایمان سے اسے کوئی دو آفتے نہ اٹھائے وہ نہ اٹھے میں تو جب پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا تھا تو کوالا کو میں نے درخت کی ٹینی کے ساتھ جب ہی لگا کے سوئے ہوئے دیکھا تو مجھے وہاں ڈاکٹر تاہر شہیر بہت یاد میں نے بلکہ اسے بھی کہا کہ میں کہا یار اٹھشو نہیں کرنا دوستان نے کہا پائی جی کہا میں کہا یہ تو آ رہا ہے کوئی بہت بہت تگڑے دانشوار لوگ جو ہیں یہاں کے ایمان سے وہ کہتے ہیں جی کہ چھوٹی ہو تو ہم سوئے رہتے ہیں ہم نہیں اٹھتے ویسے تو ہماری جو حالت ہے پوری قوم کی اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسی نہیں اٹھ دے بس عزیزی اسی لیے وہ یہاں پر مقابلہ منقید نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ سارے لوگوں نے یورو لے جانا ہے ہاں تھی ہاں تھی یہاں کی تو وہ ایک مثال بلکہ لطیفہ مشہور ہے نا دوست چند جا رہے تھے نا بڑی دور کے سفر پر تو جہاں پہنچے کو تین چار دن بعد انہوں نے کہا یار کی کرنے تو چالی کی سپیڈ کے اوپر تم توڑ آئے ہو وہ کہتا ہے باہی یار میرا ایکسی لیٹر تے پیر دیکھ پی ایسی پیر میں کیوں کون چکے او مائی گاڈ ایک گوری لطیفہ سنایا کرتا ہے کہ ایک اس کا دوست تھا وہ ساری جندگی کامپنی گیا تو گوری کا ایک بھائی ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی وہ جگت بہت عالی کرتے ہیں تو ایک دن بارش ہو رہی تھی تو وہ ساری جندگی کامپنی گیا ان کا ملے دار ہے وہ برامدے میں چار پئی بچھا کے تو بارش کا میاں لے رہا تھا دروایا اس کا کھلا تھا ملوں میں جیسے ہوتا ہے گوری کے پائی صاحب جا رہے تھے نا گلی سے تو اندر تیان پڑا جن ہی بارش ہو رہی ہے تو آج کامپنی نہیں جا سکتا بارش انہا بھی ہو رہی ہو تو وہ لے کے نہ جانا ہے بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ موٹر سیکل والوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت تیز قوم ہے ہی 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 تو آپ اگر کسی کا بھی پیچھا کریں کسی موٹر سیکل والے کا وہ ہی نہیں تے ہی کار پہنچ کے گلوں کمیج اتار کے پھرشتے لما بے جانتے ہیں اصل میں اس کو لیٹنے کا سیاپا پڑا ہوتا ہے اچھا جی اگلی خبر سنیں انگلینڈ میں یوگا کلاس کو اجتماعی قتل سمجھ کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی پولیس جب موقع پر پہنچی تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں یوگا کی کلاس ہو رہی یہ بڑی دلچسپ غبر ہے کہیں پہ یوگا ہو رہا تھا تو وہ سہن میں وہ سانس روک کے تو لیٹنے والا آسن کر کے تو لیٹے ہوئے تھے سارے کتنے سارے لوگ تو کہیں ہم سائے ہوں کہ کوٹھے سے نیر پڑ گئی ہوگی یا کوئی امام وچاری اپنا ہوتا تو لانگ کوٹ اتارنا ہی ہوگی بلے رہے تو تو انہیں روڑا پاتا ہے کہ نیڑے بندے قتل ہو گئی اوہ اس نے پولیس کو فون کر دیا کہ ہمارے گار کے ساتھ سہن میں کتنے سارے لوگ مرے پڑے ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور پولس آئیے تو انہیں آسن ختم ہو گیا ہی تو بے کہ چارنل کریم رول خاندے کہ کہ ماں جی کڑے کتل ہوگا کہ یہ سارے مردے ہیں جیڑے کریم رول خاندے سانس رکھا باتا ہل نہیں رہے جیڑے در گئی ہمارا جی کیا خوبصورت اپنا خبر ہے بلکہ کیا دلچسپ خبر ہے خبر ہے بالکل جس طرح ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو بینکٹ کےتی کا کوئی سین تھا تو وہ ہو رہا تھا تو پاس سے کسی نے فون کر دیا بینکٹ کے لٹیا جا رہا ہے فوراں پہنچو پلس نے آکھ انٹری ایکٹر کیامرامن ایکٹر سب گرفتار کر رہا ہے انہ نے جی تو پتا چلیا کہ سارے ایکٹر نے انہوں پلس آلے کہیں جاؤ تے ایکٹر کہیں نہیں ہے ہی تو انہیں تے آندھی بھی پیمنٹ لانگے سانسین لماک رات تے دوسری اس تغاہر تھا اس تغاہر تھا بھی تا اس سین میں اس تغاہر تھا بھی تا اس سین میں اس نے تو روپت ڈال دیا کہ میں دو گھٹوں کے ساپ سے پیسے لیتا ہوں دابت تھانی تار نے ڈھاکرون بہت کٹے ہیں انہوں نے کہا کہ انٹین دے صاحب نلتے سیکل ہیں ایکٹر کیڑا ہوندہ ہے انٹین دے صاحب ایکٹر نے کہا جی جناب دیکھو تے صحیح سیکل دی بریکر کا موہ اچھا جی ایک اور خبر سنیں بہنہ کوئی رسٹورنٹ کی نہیں خبر اچھا جی ایک ہے جی زریلا سالن کھانے سے پندرہ گاک بے ہوش ہو گئے ابھی پتیلے میں سالن بچا ہوا ہے دسو خبردائی سابن نا جی نہیں نہیں گوگا جی آپ رسٹورنٹ کی قبر سنیں ذرا بل گیٹس کا آرڈر ہوتل مالک کے لیے حیرت کا باعث بن گیا بل گیٹس نے سپین کے ایک ایوارڈ یافتہ رسٹورنٹ کو دو دن کے لیے بک کروایا لیکن دو دن میں صرف ایک ڈائٹ سوفٹ رنگ کے علاوہ کچھ بھی آرڈر نہیں کیا لیکن بل گیٹس کے محافظ اور مینجمنٹ ٹیم نے اس کے خاتے میں خوب کھایا جناب پھر بل گیٹس محافظ ہی لگ جاؤ دیکھو نا یہ را کیسا میں آیا ہے خبر چنکے صرف ایک سوفٹ ڈرنگ پیا ہے خود اور باقی اپنے عملے کو اپنے سکورٹی گارڈوں کو اپنی ٹیم کو اگر راج کے کھاؤ بھائی بڑے لوگوں کی یہی نشانی ہے عزیزی جی تسی بھی بڑے بڑوں کسی دن ساڑھی ساری اندھی دعوت کرو میں تو چاہ رہا ہوں آپ لوگ کی دعوت کرنا لیکن گوگے کو دیکھ کے پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں ایک گوگا کار بسی انہوں پکھا رکھ دے بارزاں انہوں پکھا رکھے سر آپ ہماری کراچی سمندر کے کنارے جو ریسٹورنٹ ہیں ادھر دعوت کریں ہاں ہماری ٹیم کو کھانا کھلا دیتے گوگے نو سمندر جی تک آ دے گیا یعنی اسی بھی کھا لیے تو مچھیاں بھی کھا لیں ارہا ہم دے پائی میں ایتھو تاتا سب ہی کھا لیں گا